یہاں ہر روز سترہ بلدکار ہو رہے ہیں ہمیں سرکشت نہیں رکھ پا رہے ہو ہمیں پڑھاؤگے لکھاؤگے نہیں ہمیں روزگار نہیں دوگے اور چناؤ کے دو مہینے پہلے کہہ دوگے لو لادلی سکیم لے لو پندرہ سو روپے پکڑو ووٹ دو کی چناؤ اٹھارہ سال سے سرکار چل رہی ہے چناؤ کے دو مہینے پہلے کہہ دیا لادلی سکیم بنا دی تو پھر اٹھارہ سالوں کے لئے کیوں نہیں دیا یہ پیسے آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کروا دیا اس دیش میں جس کا نقصان آپ بھگت رہے ہیں اور آپ کو اس کی بارے میں احساس نہیں ہو رہا ہے جو نیتہ ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ چناؤ کے سمیں خوکلی گھوشنائیں کر لو دھرم کی بات کر لو اور ایک راجنیتی یہ ہے جو شرمندہ ہو کے آپ کے سامنے آتی ہے کام کی بات نہیں کر سکتے کام کی بات نہیں کر سکتے اس لئے دھرم کی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی سے رہت ملے ہمارے بچوں کو روزگار ملے شکشہ کے لئے اچھی سویدھائیں بنے سواست کی سویدھائیں بنے یہ پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کینڈر کی سرکار نے اتنی مہنگائی بڑھا دی ہے جو پچھلے چناؤں میں گھوشنائیں کی تھی وہ پوری کی ہیں انہوں نے کی نہیں پھر دوہزار اٹھارہ میں بولا دس لاکھ روزگار دیں گے پچھلے تین سالوں میں 21 روزگار دیں گے ہم کہتے ہیں جاتیگر جر کرنا کرو یہ لوگ مون ہو جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مہنگائی کو 33% آرکشن نے دیا پتہ چلا یہ آرکشن دس سالوں کے لئے لاغو ہی نہیں ہوگا لیکن ووٹ جو ہے نا اپنے بھوشے اپنے بچوں کے بھوشے کے لئے ڈالو اور اس میں آپ کا کرتب یہ بنتا ہے کی سوچ سمجھ کر اپنا ویویک کا استعمال کرو آج پریستیتیاں کچھ الگ ہیں چناو کا سمیں ہے آپ کو عادت ہوگی کہ جو بھی نیتا آتا ہے جس پارٹی کا ہوتا ہے وہ پارٹی کے بارے میں بات کرتا ہے اور دوسری پارٹی کی آلوچنا کرتا ہے تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ بھرشت ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھرشت ہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرا اور اس تو تو میں میں کے بیچ آپ کو یہ لرنے لینا ہوتا ہے کہ آپ کس کا سمرتھن کریں گے اور یہ تو تو میں میں کبھی کبھی دونوں طرف سے ایک ہی جیسے لگنے لگتی ہے تو میں تھوڑا سا ہٹ کے آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پیتالیس سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے ہمارے دیش میں یہاں مدھیا پردیش کی جو سرکار ہے پچھلے تین سالوں میں انہوں نے اکیس روزگار دیا ہے اکیس روزگار اگر اتنی بے حال ستیتی نہیں ہوتی تو حاصل ستیتی ہوتی کہ ایک سرکار جس کے پاس ستہ ہے جو اٹھارہ سالوں سے ستہ میں ہے وہ ماتر تین سالوں میں ماتر تین روزگار دے رہی ہے آپ پولیس والے ہیں آپ دھیان سے میری باتوں کو سن رہے ہیں کتنی سرکاری نوکریاں کھالی پڑی ہیں کتنے پد کھالی ہیں یہاں مدھیا پردیش میں جو سواست کی ویبستہ ہے اس میں دیکھئے تمام ڈاکٹروں کے پد کھالی ہیں نوجوان ہیں پڑے لکھے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے کام کیا ہے جن کے ماتر پتاؤں نے بچت کر کے ان کو مشکل سے پڑھائے لکھایا ہے دگریہ ہیں بھرتی کی جو تیسٹ ہیں وہ بھی کیے ہیں لیکن بھرتی نہیں ہوتی یو پی میں میں تو ایسے لوگوں سے ملی ہوں جنہوں نے چھے چھے بار ایکزام دیا کیونکہ گھوٹالے ہو رہے ہیں تو ایک طرف سے بھرتی بھی نہیں ہوتی پد کھا لیے ہیں ان کو بھرا نہیں جاتا جو روزگار بنانے کے مادھیم تھے ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا سوچئے روزگار بنتے کہاں سے تھے ایک تو بڑی بڑی جو سرکاری پی ایسیو ہوتے تھے بی ایچ ای ایل ایچ ای ای ایل اس طرح کی جو پی ایسیو تھے ان سے بہت روزگار بنتے تھے اور سب چاہتے بھی تھی کہ سرکاری کسی بڑے بڑی سنسطھانوں میں ہی ہماری نوکری ہو جائے تو ہمیں سرکشت پوری جی پورا جیون ہم سرکشت رہیں گے پینشن بھی اچھا ملے گا آج ستیتی کیا ہے جتنے پی ایسیو تھے جتنی بڑی بڑی جو دیش کی سمپتی تھی وہ اپنے بڑے بڑے ادیوگ پتی مطروں کو سوپ دیا ہے کوڑیوں کے دام پہ تو روزگار کیسے بنیں گے ان پہ اسے نہیں بن سکتے اب چھوٹی دکانے چھوٹے ادیوگ جیسے میں نے یہاں راستے میں بہت ساری دیکھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں آپ نے ان دکانداروں کے ان چھوٹے ادیوگ پتیوں کی کمر توڑ رکھی ہے پہلے آپ نوٹ بندی لائیں نوٹ بندی سے ان کا نقصان ہوا اس کے بعد کورونا آیا کورونا میں شاید ہمارے ہی دیش میں کسی کو راحت نہیں ملی ہوگی باقی دیشوں میں دکانداروں کو چھوٹے بزنسوں کو خاص راحت ملی تھی کورونا کے سمیں یہاں نہیں دی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا انہوں نے جی ایسٹی لائے جی ایسٹی سے اور بھی مشکلیں بڑھ گئیں تو جو چھوٹے ادیوگ تھے وہ لگ بگ بند ہونے کے کگار پہ آگئے اور جو بڑے بڑے ادیوگ پتی ہیں ان کے ہزاروں کروڑ لون ماف ہو رہے ہیں ان کے ادیوگ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کو دیش کی سمپتی سوپی جا رہی ہے تو وہاں سے بھی روزگار نہیں آنے والے تیسری جگہ جہاں سے روزگار آتے تھے کھیتی کھیتی کسانی سے اور گرامین روزگار سے منرگا کو انہوں نے کمزور بنایا کسانوں کی کمر توڑی ہر جگہ ہر طرف سے مہنگائی پیٹرول ڈیزل کھاد کچھ بھی ہو کسانوں کو کوئی راحت نہیں ملی بلکہ اس طرح کے قانون لارہے تھے جس سے آپ کے جو حق ہیں وہ اور بھی کم ہوئے آپ نے آپ ہی کے سنگھرش تھے کسانوں کا جو بڑا سنگھرش تھا اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں رہی تو روزگار کے جو مادھیم تھے وہ لگ بگ بند ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کے جیون میں سنگھرش ہے کس لیے ہے اپنے بچوں کا بھوشش بناتے ہیں آپ بچت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہر چیز پہ جی ایس ٹی بچوں کی کتابیں خریدنے جائیں گے جی ایس ٹی مہنگی ہو گئی یونیفارم خریدنا ہے مہنگا ہو گیا علاج کرانا ہے کسی کا مہنگا ہے دس بار سوچنا پڑتا ہے کہ ہسپتال لے جائیں ہسپتال میں پتہ نہیں ڈاکٹر ملے گا کی نہیں اگر گھر میں کچھ نقصان ہوا ہے کچھ ٹوٹ گیا ہے اس کی مرمت کروانے کے لیے سیمنٹ پیٹ جی ایس ٹی روڑی پیس جی ایس ٹی بالو بھی مہنگی تو آپ آگے بڑھ کیسے پائیں گے ایک طرف بے روزگاری دوسری طرف مہنگائی میں نے آپ کی بات کی آپ سن رہے ہیں سرکاری جتنے بھی عدھکاری ہیں جس کی بھی سرکاری نوکری ہے ایک ہی مانگ ہے آپ کی آج ایک ہی مانگ ہے کہ ہماری پرانی پینشن دے دو ہے کی نہیں اور کیوں ہے یہ مانگ کیونکہ جو نوکری آپ نے وفاداری سے بیس سالوں کے لیے کی ایک طرح سے وہ بھی تو دیش سیوہ ہے آپ نے دیش کے لیے سیوہ کی آپ نے نوکری کی تو کیا یہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ بعد میں سرکشت رہے تو یہی آپ کی مانگ ہے کہ ہمیں پرانی پینشن سکیم دلوا دیجئے اور جواب کیا ملتا ہے پیسے نیتا ہے ایسی سرکار ہے جس سے آپ کو جواب ملتا ہے کہ اس کے لیے پیسے نہیں ہے اگر پیسے نہیں ہے تو جو بڑے بڑے دیوگ پتی ہیں اڈانی جی جیسے ان کے کرز ماف کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں ہزار و کروڑ روپے آپ نے ان کے ماف کیے دیش کی سمپتی آپ نے ان کو سوپ دی آپ خود آٹھ ہزار کروڑ کے ایک ہوای جہاز میں گھوم رہے ہیں اچھا خاصا سنسط بھون تھا اس کے سندری کرن میں آپ 20 ہزار کروڑ ڈالنے کے لیے تیار ہیں ایک بڑا ہال بنایا اپنے دلی میں 27 ہزار کروڑ اس پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس pension کے لیے پیسے نہیں آپ کہتے ہیں کہ کسانوں کے پاس کرز ماف کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو جنتہ کا وشواس کیسے ہوگا آپ میں بڑے بڑے event ہوتے ہیں میڈیا روز روز آپ کو بتاتی ہے کی کتنا کام ہو رہا ہے کیا کے پردیش میں ہے کیا آپ کے جیون میں ترقی ہوئی ہے بتائیے ترقی ہوئی ہے آپ کو روز گار ملے ہیں مہنگائی گھٹی ہے تو آپ کے لیے کیا کر رہی ہے سرکار آپ نے تو پہلی اپنی امید گرا دی آپ تو کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں نیونتم امید ہے اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے جو دیش اور پردیش میں سرکار چل رہی ہے وہ بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے چل رہی ہے اس میں میڈل کلاس غریبوں کے لیے کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے اور جب ہم یہ چیزیں اٹھاتے ہیں جیسے جب ہم آر اکشن کی بات کرتے ہیں اب OBC SC ST کے آر اکشن کی بات ہم کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ جاتی جنگرنہ کر لو اس کا مطلب کیا ہے جاتی جنگرنہ کا مطلب ہے کہ گنتی کر لو ہم جان نا چاہتے کہ دیش میں OBC ورک کے کتنے لوگ ہیں دیش میں SC ورک کے کتنے لوگ ہیں ST کے کتنے لوگ ہیں کیونکہ اگر سرکار جانے گی نہیں تو صحیح طرح سے نیائے کیا سے دے پائے گی جب ہم آر اکشن کی بات کرتے ہیں جب ہم روزگار دینے کی بات کرتے ہیں چلیے یہ بھی چھوڑیے جب ہم یہ بات کرتے سہایتہ دینے کے لئے ہم یوجن بنانا چاہتے ہیں تو اگر ہم یہ نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں کس ورگ کے تو ہم یہ یوجن یں کیسے بنائیں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جاتی جن کرنا کرو بیہار میں کی گئی ہے ایک گنتی کی گئی ہے اس کے تحت 84 84 پرتشت جنت آدھے سے بہت زیادہ SC ST اور OBC نکلی اب آپ اگر دیش میں دیکھیں تو جہاں جہاں اونچے پد ہیں بڑے ادیوگ پتیوں کو دیکھئے میڈیا کے جو بڑے بڑے چینل وں کے جو سب سے اوپر سب سے ہیڈ ہے ان کو دیکھئے آپ سچیو کو دیکھئے سرکار کے آپ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پرتنی حتو آج نہیں ہے 84 پرتشت اگر یہ OBC CS CST ورگ کے لوگ ہیں لیکن 90 پرتشت 90 پرتشت سے زیادہ آپ کو ملیں گے کہ ان ورگوں سے نہیں جو ان بڑے بڑے پدوں میں ہیں تو نیای کی بات ہے نیای کی بات ہے کی اگر 84 پرتشت اس ورگ کے ہیں تو کم سے کم ان کو بھاگی داری ملنی چاہیے ان کا پرتنی دھتو نیای پور وق ہونا چاہیے لیکن آپ تو گنتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جاتی گھر کرنا کرو یہ لوگ بان ہو جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں لیکن بڑے بڑے event کرتے ہیں کہ ہم OBC کو بڑھانا چاہتے ہیں آگے ہم یہ کریں وہ کریں گ بڑی بڑی گھوش کرتے ہیں جب ہم کہتے گن و سے زیادہ بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے لیکن آپ کو پہچان نے والا کوئی نہیں ہے آپ کو پرتنی دیا گیا راج نیتی میں تاکہ آپ سکشم بن سکیں آپ کے لیے ترے ترے کے کارکرم اور یوج نائے بنائی گئی یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مہلاؤں کو 33% عرقشن نے دیا خوب بڑا ساری میڈیا نے بتایا کہ عرقشن دے دیا بل پاس ہو گئی موڈی جی کے بارے میں کیا اچھی باتیں کی پتا چلا یہ عرقشن دس سالوں کے لیے لاغو ہی نہیں ہوگا تو سچائی کچھ ہے اور ایونٹ بازی کچھ اور ہے جو آپ ہارڈنگز میں دیکھ رہے ہیں جو آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت سنہرہ دور آگیا ہے ہمارے دیش میں تو یہ سنہرہ دور آپ کے گھروں میں کیوں نہیں ہے یہ سنہرہ دور جو اس دیش میں پھیلا ہوا ہے آپ کے گھروں تک کیوں نہیں پہنچا آپ کے دروازوں تک کیوں نہیں پہنچا آپ کیوں جوج رہے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں آپ کیوں گریب کے گریب رہے ہیں یہ آج بھی پانی کی قلت کیوں ہے یہ سے لوگ پلائیں کیوں کر رہے ہیں جو آپ کی مانگے ہیں کی مہنگائی سے رہت ملے ہمارے بچوں کو روزگار ملے شکشہ کے لیے اچھی سویدھائیں بنے سواست کی سویدھائیں بنے یہ پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے اور کیا بہانہ ہے کہ 18 سالوں سے سرکار میں رہے ہیں اور آج تک یہ سب کام نہیں کر پائے تو دیکھ اصلیت آپ کے سامنے ہیں سچائی آپ جانتے ہیں مہنگائی ہے بہی روزگاری ہے مشکلوں سے بھرا جیون ہے پھر بھی پھر بھی نیتا آتے ہیں آپ کے سامنے کیا باتیں کرتے ہیں ایک تو چناؤ کے پہلے ساری گھوشنائیں اب وہ گھوشنائیں پوری ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے جو پچھلے چناؤں میں گھوشنائیں کی تھی وہ پوری کی ہے انہوں نے کی نہیں بتائیے انہوں نے کیا کہا تھا اس سے پہلے چناؤں میں شاید بولا تھا کہ لاکھ روزگار دیں گے پھر 2018 میں بولا 10 لاکھ روزگار دیں گے پچھلے ٹھیک ہے باج اپا کے ارے بھائی جواب دے تو بنائیے ان کو کون بنائے گا ان کو جواب دے آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کروا دیا اس دیش میں جس کا نقصان آپ بھگت رہے اور آپ کو اس کی بارے میں احساس نہیں ہو رہا ہے سلسلہ کیا ہے کی جو دھرم چلائیں گے تو چلائیں گے چناؤ کے سمیں جاتی کی بات کر لو اور نیاں پار ہو جائے گی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی میں چھتیس گھر گئی تھی میں چھتیس گھر کے مکھے منتری جی سے پوچھا آپ کا چناؤ کیسا چل رہا ہے کہتے میرا تو ٹھیک ہے میں جیتنے والا ہوں میں نے بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہتے ہاں کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کام کیا ہے میں نے جنتا کی سمپتی جنتا کے جیب میں ڈالی ہے میں نے گرامین روزگار بنائے ہے انہوں نے کہا گرامین روزگار بڑھائے ہیں چھتیس گرامین کھیتی کے روزگار بڑھ رہے ہیں لوگ کسانی میں واپس آ رہے ہیں اور ایک راجنیتی یہ ہے جو شرمندہ ہوکہ آپ کے سامنے آتی ہے کام کی بات نہیں کر سکتے کام کی بات نہیں کر سکتے اس لئے دھرم کی بات کرتے ہیں کیونکہ سوچ تے دھرم بات کا نقصان نہیں ہوتا کسی رئیس اور دیوگ پتی کا نقصان نہیں ہوتا ان کے تو بچے باہر پڑتے ہیں سارے ان کو تو شکشہ سنستانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں سرکار بنائی نہیں رہی ہے ان کو تو کبھی بھی روزگار مل جائیں گے نقصان آپ کا ہو رہا ہے کیونکہ آپ جواب دیں نہیں بنا رہے ہوں نیتا کو کیونکہ کی کیندر کی سرکار نے اتنی انگائی بڑھا دی ہے تو جب تک آپ جاگرک نہیں بنیں گے اور آپ سوال نہیں اٹھائیں گے اور نیتا کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ اگر آپ کا کام نہیں کر رہا ہے وہ پھر تو پرائیوٹ میں علاج کرائیے کسی سے لون لے کے روزگار آپ کو ملیں گے نہیں تو اگر آپ اپنی پرستی کو ایسا ہی چاہتے تو ٹھیک ہے اس راج نیتی کو چلنے دیجئے چل جائے گی لمبے دور تک چل جائے گی کیونکہ اگر آپ اپنے جذبات اور دھرم کو راج نیتی سے جوڑ کے رکھیں گے تب تو یہ چل چل جائے گی میں تو ایسے گھروں میں گئی ہوں گاؤں میں کہ میں نے پوچھا کہ بجلی نہیں پانی نہیں ٹوٹی میں سے کچھ نکل نہیں رہا ہے آپ مجھے کہ رہی ہو کہ بچوں کو کھانے کا نہیں ہے پھر بھی آپ کہ رہی ہو کہ vote آپ کا دھرم کے آدھار پہ ڈالے گا لیکن یہ ودھائی جس کو آپ vote دے رہے ہو جو ہر بار آ کے آپ کے سامنے دھرم کی بات کرتا ہے کچھ نہیں کیا آپ کے لئے تو کہتی ہے کہ صحیح کہ رہی ہو دی دی اب میں سوچوں گی تو میں یہی کہنے آئی ہوں میں یہی کہنے آئی ہوں کہ اب سوچ لیجئے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں پانچ سال سامنے ہیں پانچ سالوں میں بچے بڑے ہونے والے ہیں سکول جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے جانا پڑے گا روزگار چاہیے بھوش بنانا ہے تو یہ پات سال بہت ہی مہت پونڈ ہے ہلکے میں مت لیجئے یہ مت سوچ کہ چلیے ایک اور چناؤ ہے وہ ہی ڈالے دیتے ہیں جہاں پچھلے اٹھارہ سالوں سے ڈال رہے ہیں غلط بات ہے یہ آپ کے بھوش کو بنانے والا چناؤ ہے ان پردیشوں میں مہلاؤں کو پیسے مل رہے چناؤ کے پہلے نہیں کہ چناؤ 18 سال سے سرکار چل رہی ہے چناؤ کے دو مہینے پہلے کہہ دیا لادلی سکیم بنا دی تو پھر 18 سالوں کے لیے کیوں نہیں دیا یہ پیسے یہ لادلی سکیم آج کیوں لائے ہو اور کیا سمجھ رکھا ہے کیا سمجھ رکھا ہے مہلاؤں کو کی اکل نہیں ہے ہماری کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں آپ کچھ نہیں دوگے ہمیں آپ سرکشت نہیں دوگے یہاں ہر روز 17 بلدکار ہو رہے ہیں ہمیں سرکشت نہیں رکھ پا رہے ہو ہمیں پڑھاؤ ہوگے لکھاؤ نہیں ہمیں روز گار نہیں دوگے اور چناؤ کے دو مہینے پہلے کہہ دوگے لول لڈلی سکیم لے لو پندرہ سو روپے پکڑو ووٹ دو کیا سمجھ دیں کہ مہلائیں سوچیں گی نہیں کہ مہلائیں جاگرک نہیں ہیں میں بتانا چاہتی ہوں ان کو سب جاگرک مہلا ہوتی ہے سب سے جاگرک کیونکہ مہلا کو معلوم ہے کہ کتنا سنگھرش ہے جیون میں مہلا اپنے بچے کے لئے کچھ بھی کر لے گی چاہے کسی بھی گھر کی مہلا ہو اپنے بچوں کے لئے کچھ بھی کرے گی مہنت کرے گی کمر توڑ مہنت کرے جی توڑ مہنت کر دھوپ میں پورے دن کھیتی کرے گی اسی لئے وہ جاگ رکھ ہے اسی لئے وہ سمجھتی ہے کہ یہ فسلانے والی سکیم ہے اور وہ دیکھے گی کی کیا کانگریس کی سرکاروں میں ایسی سکیم ہے مہلا کے لئے کس نے ار اکشن واسط میں دیا ہے کس کی وجہ سے آج گاؤ میں مہلائیں چناؤ لڑ پا رہی ہیں پنچایتوں میں تو مہلا جاگ رکھ ہوتی ہے اور میں کہ رہی ہوں بہنو اور بھی جاگ رکھ بنو سکیم 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 بچوں کے لئے ڈالو اور اس میں آپ کا سکیم سکیم